اور گجرات کے جامنگر میں ایک مارچ سے تین مارچ تک انن تامانی اور رادکہ مرچن کی پری ویڈنگ سرمنی ہے اس سمارو سے پہلے ہی جامنگر میں سبی ہوتلز فل ہو چکے ہیں دنیا بھر سے جامنگر میں ایک ہزار سے زیادہ مہمان سمارو میں آنے والے ہیں اسے لے کر ہوتیل انڈسٹری میں خاصہ اتصال دیکھنے کو مل رہا ہے اوائل سٹی جامنگر میں انانت امبانی اور رادکہ مرچنٹ کی پری ویڈنگ سرمنی ایک مارچ سے تین دنوں تک آئیوجید کی گئی ہے امبانی پریوار کے اس سمارو کو لے کر پورے جامنگر میں اتصال کا محول ہے جامنگر اور اس کے آس پاس کے سبی ہوتل پہلے سے ہی بک ہو چکے ہیں اس پری ویڈنگ سرمنی میں شامل ہونے کے لیے دنیا بھر سے ایک ہزار سے زیادہ ویڈی آئی پی مہمان جامنگر آ رہے ہیں ہر ہوتیل کاروباری اپنے ہوتیل میں امبانی پریوار کے مہمانوں کا سواگت کرنے کے لیے اتصال ہے یہاں پہ امبانی اور رادکہ مرچنٹ کا ویڈنگ کا پریپریشن پور تیار جوس میں چل رہا ہے اور یہاں پہ ویڈی آئی پیز گاڑیا ویڈی آئی پیز مہمان اور سارے اپر لوگ کے لیے لوگ کے آدمی آ رہے ہیں اور تیاری پور جوس میں چل رہی ہے اور ہماری ہوتل بھی پانچ چھے تاری تک پھول ہے اور یہ ایریہ کی ساری ہوتل ہے الماس پھول چل رہی ہے اور ہم لوگ مہمانوں کو اوکارنے کے لیے خوبے جاتور ہیں انانت امبانی اور رادکہ مرچنٹ کی پری ویڈنگ سیرمینی ایک مارچ سے تین مارچ تک ہے لیکن جامنگر کے غریب قریب سب ہی ہوتل پچیس فروری سے لے کر چھے مارچ تک فل ہو چکے ہیں جامنگر کے تری سٹار فور سٹار سب ہی ہوتلوں میں کہیں جگہ لوکل لوگ کو نہیں ملے کیونکہ بھارت نہیں پورے ویسو برسے یہاں مہمان ہے وہ آنے والے ہیں جس پرکار سے آپ درستی دیکھ رہے ہیں جامنگر کی یہ پوری ہوتل انڈسٹریز ہیں وہاں سب ترکے سے انتظامات کر رہے ہیں کیونکہ پورے ویسو سے یہاں وی وی آئی پیز آنے والے ہیں اس کو لے کر ہی کافی یہاں سجا دجا جا رہا ہے کیونکہ پورے ویسو سے یہاں جامنگر میں جو لوگ آتے اس کو کسی بھی پرکار کی دکھتیں نہ محسوس ہو تکلیفیں نہ پڑے اس کے لیے یہاں سب تیاریہ کر رہی ہے جامنگر میں انانت امبانی اور رادکہ مرچنٹ کی پری ویڈنگ سیرمینی کی وجہ سے کسی بھی ہوتل میں جگہ نہیں بچی ہے یہاں تک کی ستھانیے لوگوں کو بھی ہوتل میں جگہ نہیں مل پا رہی جس پرکار سے آپ درشنے دیکھ رہے ہیں جامنگر کی سیادی ہوتل میں جو کوئی لوگ آنے والے ہیں اس کو ویلکم کرنے کی لیے یہ بورڈ بھی لگایا گیا ہے سارے ہوتل ہاؤس پل ہو چکے ہیں ستھانیے لوگوں کو ابھی ہوتل میں سٹے کرنے کے لیے جگہ بھی نہیں مل دے جس پرکار سے بات کیجئے جامنگر میں پہلے بھارت ورس سے کوئی بھی مہمان ہے وہ آتے تھے تو جامنگر کی ہوتل کا موائزہ لیتے تھے ابھی جامنگر میں بھارت کے علاوہ پورے بھسو کے مہمان ہے وہ جرائیس انڈسٹریز میں یہ جو سمارو ہونے جا رہا ہے پری ویڈنگ سیریمانی ہونے جا رہی ہے اس میں آنے والے ہیں اس کو لے کر ہی جامنگر سے بیشتے ادھیک جو تری سٹار پور سٹار ہوتل ہے اور پنیا بھی ہوتل ریسٹورنٹ ہے وہ بھل ہو چکی ہے ہاؤس پل ہو چکی ہے جامنگر میں شری جی سیاجی ہوتل کے جنرل منیجر نے کہا کہ جامنگر میں امبانی پریوار کے شاہی سمارو کا ایوجن ان کے لیے سو بھاگی کی بات ہے ان کے ہوتل میں 25 فروری سے ہی سب کچھ فل ہو چکا ہے اور 6 مارچ کے پہلے کوئی جگہ نہیں ہے جامنگر اتنی چھوٹی سٹی ہے وہاں پہ اتنا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے جہاں پہ پورے دنیا سے آج تک ایسا تھا جامنگر میں بھارت سے لوگ آتے تھے اور ریلائنس ویسے بھی بہت سارے کورپیٹس کو لے کے آتا ہے جامنگر یہ ایک ایسی ایونٹ ہے جہاں پہ انٹرنیشنل لیول کے جتنے بھی بڑے بڑے کورپیٹس ہیں بڑے ایونٹس والے ہیں وہ آ رہے ہیں تو یہ ایک بہت ہی خوچی کی خبر ہے پچیس تاریک سے لے کے تھرن مارس تک سیاہ جی ہمارا ہوتل پورا پیک ہے ویسے ہی کہیں پہ بھی آپ جا کے دیکھو گے کسی بھی ہوتل میں روم نہیں ہے یہ بہت ہی اچھی بات ہے ہمارے جامنگر کے لیے جامنگر کے کاروباری اس ایونٹ کو اپنے لیے گھرو کی بات سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پہلی بار جامنگر میں کوئی ایسا ایونٹ ہونے جا رہا ہے جس میں دنیا بھر کے دگج آنے والے ہیں ریلائنس کے سی ایمڈی ان کے سمبانی کے بیٹے کی پری ویڈنگ ہو رہی ہے تو جامنگر میں جو گیسٹ ہیں وہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ ایک ہم جیسن پورے جامنگر میں انہوں نے کیا ہوا ہے جامنگر کے اولموسٹ بھوٹل پیک ہے اور یہ ہمارے لیے پراؤڈ مومنٹ ہے کہ انٹرنشنال گیسٹ آتے ہیں تو یہاں پہ وہ جامنگر کا جامنگر شہر سے امبانی پریوار کا بے حد لگاو ہے یہی وجہ ہے کہ جامنگر میں ریلائنس کی ریفائنری شروع ہونے کے بعد سے لگاتار جامنگر کا کائکلپ ہوتا گیا اس میں ریلائنس انڈسٹریز کا بہت بڑا یوگتان ہے موجودہ وقت میں جامنگر وکاس کے نئے گرتیمان گڑ رہا ہے موجودہ وقت میں جامنگر